اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حج کے دوران یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں حجاج کی امبات گرمی کی وجہ سے ہوئی ہے اور ان گرمیوں نے اور اس گرمی کے دوران خطرخاہ کسی بھی قسم کے اقتمات نہ ہونے کی وجہ سے اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی مچی ہے آپ کے سامنے یہاں کچھ مناظر ہیں کہ جہاں تک بھی پاسبل ہو رہا تھا کیسے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی تھی اور کیسے وہاں کے سیکیورٹی اہلکار ایکشن میں دکھائی دے رہے تھے ایک خاتون ہے جو تقریباً نیم بے ہوش پڑی ہوئی تھی ایک جگہ پہ ان کے اوپر پانی وغیرہ پھینکا جاتا ہے یہ اپنی حالت بالکل کھو چکی تھی اور انہیں ہوش مرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ ہی پل میں یہ ہوش میں آ جاتی ہے اور پھر انہیں باقاعدہ طور پہ ریسکیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پانی وغیرہ انہیں پیش کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ ہاسپٹل منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب ایسے موقع پہ باقی جہاں پہ حجاج کی امبات ہوئی ہیں وہاں پہ ریسکیو بھی بہت سارے حجاج کو کیا گیا ہے تو ایسے موقع پہ بہت سی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انتہا درچے کی بے احتیاطی وہاں پہ کی گئی ہے ویلچیز وغیرہ کبھی بندوست پرپر انداز میں نہیں کیا گیا باقی چیزیں بھی اس طرح کی اقتماد ویسے نہیں تھے جیسے ہونے چاہیے تھے کہ حجاج کی اگر امبات ہوئی ہیں تو اس میں حکومتی غفلت شامل ہے سیکیورٹی اہلکاروں کے غفلت شامل ہے آپ کیا کہیں گے اس ویڈیو پر ضرور کمینٹ کیجئے ویڈیو شیئر بھی کھجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا